حکومت کی طرف سے آرمی چیف کا درست نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے پر عدالت برہم ہو گئی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کل تک نوٹیفکیشن کے سارے سکم دور کر لیں چیف جیسس نے کہا کہ آپ نے آرمی چیف کو شٹل کانگ بنا دیا ہے وزارت قانون اور کابین اڈوین کم از کم سمری اور نوٹیفکیشن تو پڑھیں سمری کے مطابق وزیراعظم نے توسی کی سفارش نہیں کی سفارش نئی تکروری کی تھی لیکن نوٹیفکیشن توسی کا ہے کیا کسی نے سمری اور نوٹیفکیشن پڑھنے کی بھی زیمت نہیں کی اٹرانی جنرل نے کہا کہ صدر نے دستخط دوبارہ تائیناتی کے لیے ہی کیے وزارت کی سطح پر شاید نوٹیفکیشن میں توسی لکھا گیا چیف جیسس نے ریمارکس دیئے کہ اسیسن کمیشنر کو ایسے تائینات نہیں کیا جاتا جیسے آپ آرمی چیف کو لگا رہے ہیں اٹرانی جنرل نے کہا کہ آرمی چیف کی توسی نہ ہوئی تو ادارہ سربرا سے محروم ہو جائے گا جیسس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ اٹرانی جنرل صاحب ہمیں مزید ناول جائیں چیف جیسس نے کہا کہ فوج ایک باعزت ادارہ ہے معاشرے میں احترام ہے فوج کا ابھی بھی وقت ہے حکومت دیکھیں یہ کر کیا رہی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں امانت بتائے گا کیا رہی عدالتی کاروائی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی توسی سے کے خلاف جو درخواستی اس پر سماعت ہوئی ہے آج چیف جیسس کی سربراہ میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی ہے عدالت نے حکومت کو ایک اور موقع دیا ہے کال تک محلت دی گئی ہے حکومت کو کہ آرمی چیف کی توسی اور دوبارہ تائیناتی کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور جو سمری کابینہ سے منظور کرائی گئی ہے اس میں جو سکم موجود ہیں اور جو عدالت نے نشاندہی کی جن پوائنٹس کی وہ دور کیا جائیں عدالت میں کیس کی دوبارہ کل سماعت ہوگی کل تک یہ ملتوی ہوا ہے کیس کیس کی سماعت کے دوران اٹاری جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے آرمی کے ایکٹ اور رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ عدالت کو بتائیں تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے عدالت کی جانب سے بارہا یہ پوچھا گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوے کی دوبارہ تائناتی اور ان کی جو توسیح ہے وہ کس قانون کے تحت کی جا رہی ہے جس پر اٹانی جنرل کوئی واضح جواب نہیں دے سکے اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ قانون میں اس حوالے سے کوئی جو شک ہے وہ موجود نہیں ہے تاہم صدر پاکستان وزیراعظم کی سفارش پر اور کابینہ کی منظوری کے بعد آرمی چیف کو توسیح دیتے ہیں اور دوبارہ ان کی تائناتی ہو سکتی ہے جس پر چیف جنرل پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا چیف جنرل پاکستان نے کہا کہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہم نے موقع دیا تھا پرسو جو سماعت ہوئی تھی کیس کی کل تو اس میں ہم نے موقع دیا تھا کہ کابینہ بیٹھے اس پر جو بھی عدالت نے نشاندہی کی وہ جو غلطیاں تھی نوٹفیکیشن میں وہ دور کی جائیں لیکن آج پھر وہی نوٹفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا اٹانی جنرل نے عدالت میں نیا نوٹفیکیشن پیش کیا لیکن اس میں بھی وہی غلطیاں تھی جو کہ عدالت نے اس کی پہلے نشاندہی کی تھی چیف جنرل پاکستان نے کہا کہ کیا وزارت قانون نہیں چاہتی کہ آرمی جو ہے اپنا سربراہ اس کا ہونا چاہیے کیا وہ آرمی کو بغیر کمانڈر کے دیکھنا چاہتے ہیں چیف جنرل پاکستان نے کہا کہ اتنے ذہین لوگ ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس اٹانی جنرل ہے وزیر آزم میں ہے دیگر کابینہ ہے تو ہمیں ان سے امید تھی کہ وہ جو نوٹفیکیشن جاری کریں گے وہ قانون کے مطابق ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی چیف جنرل پاکستان نے کہا لیکن ہمیں مایوسی ہوئی اور آرمی چیف کو اس طرح تائنات کیا جا رہا ہے جس طرح ایک اسسٹنٹ کمیشنر کو بھی تائنات نہیں کیا جاتا چیف جنرل پاکستان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ آرمی چیف کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں تو کل کو وزیر آزم صدر اور ججز کے حوالے سے بھی اس طرح کی جو غلطی ہیں وہ کی جا سکتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلطی دور ہو اور آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے اور عدالت نے کل تک مولد دی ہے لیکن عدالت کو واضح طور پر اٹانی جنرل نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کس قانون کے تحت وہ تائناتی کی گئی یا دوبارہ توسید ہی جا رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کو جس کے بعد عدالت نے دو مرتبہ کیس میں وقفہ بھی کیا اٹانی جنرل کو یہ موقع دیا کہ وہ مشاورت کریں اور عدالت کو دوبارہ آکے آگاہ کریں لیکن دو وقفے دینے کے بعد جب کیس کی سمات شروع ہوئی تو اٹانی جنرل نے اپنے دلائل شروع کیے تو وہی بات ان کی جانب سے کی گئی کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے انیس سو چون میں یہ قانون بنا تھا جس میں آرمی ایکٹ اور آرمی کی رولزین ریگولیشنز بنائے گئے تھے تاہم اس کے بعد کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی جو بھی آرمی چیف بنتا ہے وہ انیس سو ارتالی ٹھیک ہے بہت شکریہ آمانت گشکوری آپ کا اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی ملاقات آہم یہ ملاقات سمجھی جا رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ میں ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں یہ بھی واضح رہے کہ آج اہم کیس کی سما تھی جو کہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ایکسنشن کے حوالے سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان آہم ملاقات ہوگی پہنچ چکے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم ہاؤس اور اب ملاقات کی جائے گی یہ بھی واضح رہے کہ اس کے علاوہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے جس میں تمام تر صورتحال جو آج ہوئی قانونی پہلوں پر ڈسکس بھی کیا جائے گا جو بھی قانونی ماہرین ہیں ان کے ساتھ اور فروغ نصیم وہاں پر ہوں گے ٹانی جنرل بھی وہاں پر ہوں گے لیکن ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی یہ اہم ملاقات ہے اویس کیا نہیں ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اویس بتائے گا اس بارے میں جی بالکل وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے یہ نائیتی اہم ملاقات جاری ہے جو وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدی اللہ اہم جلاسہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی شریک ہوتی ہے اور ہمارے ذرائف بتا رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم سے جو ہے وہ ان کی ملاقات جاری ہے جو چیف آرمی چیف ان کی سپریم کورٹ میں جو پریشٹ اپت ہے اس حوالے سے بھی جو ہے مشابہ جاری ہے کانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کی اعتراضات جو ہے اس پر بریفنگ ہیں اور وزیراعظم کی ضرورت اہم اجلاعات ہے اس میں اس وقت آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی شریک ہیں جو بتائے جارہا ہے کہ آج جو کانونی سکم جو آج جو سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں اس حوالے سے جو لیگل ٹیم ہے وہ بریف کرے گی اور نائے بھی اہم ملاقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہے وزیراعظم امران خان کی ضرورت ادارت اور بتایا یہی جارہا ہے ضرورت بتا رہے ہیں کہ نائے کی اہم جو اور بڑے جو فیصلے ہیں وہ متوقع ہیں لیکن اس وقت جو وزیراعظم امران خان کی جو ضرورت اجلاعات ہے اس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی پہنچے ہیں اور جو آج کی جو ہونے والی جو پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ کی اس کے بارے میں جو ہے بات جاری ہے اس وقت تو اویس کیانی پہلے ون آن ون ملاقات ہوگی اس کے بعد اجلاس کا آغاز ہوگا اویس کیانی سے رابطہ کرتے ہیں مناظر بھی اب دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے چلے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں وزیراعظم جنرل کمر جاوید باجوا کی یہ اہم ملاقات ہے یہ بھی واضح رہے کہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے جہاں پر آج کی صورتحال جو آج کی سامات ہوئی اس سے متعلق جو ہے وہ بریف کیا جائے گا اور جتنے بھی قانونی سکم ہے اس حوالے سے تمام طور اپ ڈیٹس ہوں گی کیا کرنا ہے کیونکہ کل سامات جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے کل کیا صورتحال ہوگی اس پر بات چیت ہوگی عویس کیانی نے دوبارہ جوائن کیا ہے عویس کیانی یہ پوچھنا تھا کہ ون آن ون پہلے ملاقات ہوگی وزیراعظم عمران خان کی اور آرمی چیف کی اور اس کے بعد اجلاس ہوگا یہ بالکل یہ جو ملاقات ہے یہ ہنگامی ملاقات ہے ہمارے ذرہے بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو یئرنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو وزیراعظم عمران خان اور جنرل کمر باجوا ہیں ان کے درمیان یہ ملاقات کیڈیول ہوئی اور آبی اس وقت جنرل کمر جوید باجوا وزیراعظم کے پاس پہنچ چکے ہیں اور نایتی اہم ترین جو ملاقات ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑے فیصل کریں وہ اس میں آئیں گے لیکن اجسرا ہم نے بتایا تھا کہ آج عمران خان نے اپنے نایتی قریبی جو وزراء ہیں اور سینئر وزراء اور ساتھوں کو اس پہ طلب کیا تھا اتانی جنرل آئے تھے اور وہ اس پر بریفنگ دے رہے تھے کہ آج کی جو پروسیڈنگ سی سپریم کورٹ کی اس حوالے سے اور قانونی ٹیم جو ہے وہ وزیراعظم کو جو ہے اگاہ کری تھی دوران جو ہے جو ہے جو کمر باجوا جو ہیں آدمی چیف وہ اس وقت آئے ہیں اور اس وقت ملاقات جاری ہے بتایا یہ جارہا ہے کہ جو آج جو اعتراضات اتھائے گئے ہیں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے معاملے پر ان کی جو سملے جو آگے انیشیڈ ہوئی تھی اس کی منظوری لے گئی اور اس کے بعد جو صدر ہاؤنس جو لے گئی اور وہاں سے جو ایکسٹینشن کی جو نوٹسکیشن نکلا اس حوالے سے جو معاملات تھے اور اس کے بعد جو آرمی ایش میں اور جو آئین میں آج جو معاملات تھے جس پر آج اس کی نشاندہی کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس پر بچوہات جو قانونی اور سکرلی طور پر جو آئینی جو معاملات تھے وہ سہرے دیعتا ہیں اور جس پر سپریم کورٹ تھے ٹائم فرین دیا تھا کہ کل تک کی مولت ہے آپ کے پاس حکومت کو کہا گیا تھا اس لئے ساڑے معاملات جو ہیں اس وقت حکومت آرمی چیف کے سامنے جو ہیں وہ ایک پیش بھی کیے جارہے ہیں کیونکہ بریفنگ آلیڈی جاری تھی اس پر آدمی چیف کو بھی اس پر ایتماعات میں لیا جا رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہمارے ضرائع بتا رہے ہیں کہ نائیٹی اہم ملاقات میں بڑے فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ تیر بات جو ہیں انہوں والے سے بڑی خبر جو ہے وہ آئے گی آدمی چیف جو ہیں کمر درد باجرہ ان کی وزیر آدم سے یہ سکت ملاقات جاری ہے ملاقات اس وقت جاری ہے آویس یہ بھی بتائے گا کب تک متوقع ہیں کہ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو آویس سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اپنے ناظرین کو اب ڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ کی ملاقات ہو رہی ہے ملاقات میں سپریم کورٹ کیس کی حوالے سے مشاورت بھی کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ بھی مشاورت اجلاس میں شریک ہوں گے اور وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس یہ طلب کیا گیا ہے آج کی صورتحال پر جو آج یہ کاروائی ہوئی آج سمات ہوئی اس عدالتی کاروائی پر آج مشاورت کی جائے گی بریفنگ دی جائے گی اور کل جو ہے وہ کس طرح اس سلسلے کو لے کر چلنا ہے چونکہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے سمات تو اس حوالے سے آج بریفنگ دی جائے گی اور مشاورت کی جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ کی یہ اہم ملاقات ہے اور بہت خاص اور اہم فیصلے بھی متوقع ہیں چپ جسس و پاکستان نے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کے خلاف کہ اس کی سمات کل تک ملتوی کر دی چپ جسس نے فروغ نصیم کو کل تک کی محلت دیتے ہوئے کہا کہ فروغ نصیم صاحب اپنی لائسنس کا مسئلہ کل تک حل کر لیں فروغ نصیم صاحب آپ بھی پاکستان بار کاؤنسل کے ساپ مل کر اپنا مسئلہ حل کر کے آئیں یہ نہ ہو کہ آپ دلائل نہ دے سکیں کل آپ اپنا ایسوسییٹ ساتھ لائیں وہ دلائل دے گا اور آپ اس کی معاملت کر سکیں گے فروغ نصیم نے کہا کہ ٹانی جنرل نے میرا لائسنس بحال کر دیا تھا بار کی سیاست کی وجہ سے میرا لائسنس منسوخ ہوا جو بعد میں بحال ہو گیا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے چکر میں پاک فوج کا نقصان ہو جائے کیونکہ وہ کیس ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور یہ نہ ہو کہ ہم آپ کا کیس لے کر چلنا پڑے ہمیں چیف جسس اور پاکستان نے سپریم کورٹ میاری چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے خلاف کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی ہے اٹانی جنرل نے میرا لائسنس بحال کر دیا تھا مسئلہ حل ہو گیا ہے فروغ نصیم کا ایسا کہنا تھا چیف جسس کہتی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے چکر میں پاک فوج کا نقصان ہو جائے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں کانونی پوائنٹ تھا اس لیے کانونی نکتہ ہائلائٹ کیا اب فیصلے کے منتظر ہیں وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے آپ کے کوئی دباؤ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ ہو نہیں ہے آپ ایسی باتیں ہم سے نہ پوچھیں لیکن آج جو چیف جسٹس کا جو ریمارکس آئے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں اتفاق کیا ہے آپ نے کس ہے جس 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 نے آئے گی جس جس تو اپنی ججمنٹ سے بولتے ہیں ریمارکس سے تو نہیں نہ بولتے ٹھیک ہے اور سر کیا جو واپس لینے والا جو آپ کی درخواست تھی آپ واپس لے رہے ہیں آپ اس پر کہا لیں پرویز مشرف کو ریلیف مل گیا سنگین غداری کیس کا فیصلہ روک دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو پانچ دسمبر تک غداری کیس میں نیا پروسیکیوٹر دائینات کرنے کا حکم خصوصی عدالت کو فریکین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ خصوصی عدالت کو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں فیصلہ سنانے سے روک دیا عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ پانچ دسمبر تک نیا پروسیکیوٹر مقرر کرے سمات کے طرح چیف جس جس اتھر من اللہ نے بیمارکس دیئے یہ ہم سب کے لیے انتہائی پیچیدہ کیس ہے جبکہ جسس آمیر فاروق نے کیس کو مزے کا خیز قرار دے دیا ایڈیشنل اٹھارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خصوصی عدالت کو کل فیصلہ سنانے سے روک آ جائے جسس آمیر فاروق نے بیمارکس دیئے کہ اب جب فیصلہ آنے کا وقت آیا ہے تو وفاق کہہ رہا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل ہی درست نہیں اگر سنگین غداری کیس درست فائل نہیں ہوا تو خصوصی عدالت ہی میں درخواست دیں چیف جسس آدھر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ کیا خصوصی عدالت صرف اسی لیے فیصلہ نہ سنائے کیا آپ سے غلطی ہوئی تھی ایک شخص نے عدلیہ پر وار کیا ہمارے سامنے اس کا کیس ہے وہ شخص اشتہاری بھی ہو چکا ہے پیچیدگی یہ ہے کہ فیر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے ہیں جے یو آئی رہنما مفتی قفایت اللہ اور ان کے دو بیٹوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے مانسہرہ انٹرچینج کے قریب نامعلوم افراد نے پہلے مفتی قفایت کی گاڑی سے گاڑی ٹکرائی بعد میں ڈنڈو اور روٹ سے تشدد کیا گیا مفتی قفایت اللہ کا ہاتھ فیکچر ہو گیا ہے جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے لیے تابق حضیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا کل ان کو چیک اپ کے لیے ہسپٹل لے کر جائیں گے ہماری خواہش ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا علاج امریکہ میں ہو میاں صاحب کو منانے کی کوشش جاری ہے لیکن وہ مان نہیں رہے میاں نواز شریف کا علاج امریکہ میں ہو ہم یہ چاہتے ہیں مگر میاں نواز شریف اس پر مان نہیں رہے محمد نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا کل ان کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر جائیں گے جاری ہے لیکن وہ مان نہیں رہے حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کی ذاتی خواہش ہے کہ میاں صاحب کو امریکہ میں سپیشلائز ہسپتال میں لے جایا جائے انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے میاں نواز شریف کو امریکہ لے جانا یقینا انتہائی اہم اور اسی حوالے سے ان کے بیٹے پرسرار ہیں اور ان کی خواہش ہے ذاتی خواہش ہے کہ وہ امریکہ میں اپنا علاج کروائیں مزید جانے کے ہمارے نمائندے زائی چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں زائی چودی بتائے گا میاں محمد نواز شریف کو امریکہ لے جانا کیوں ضروری ہے زائی چودی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس حوالے سے حسین نواز کی ذاتی خواہش ہے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے جیسے پہلے ڈاکٹرز بھی کہتے آئے ہیں کہ ان کا علاج امریکہ میں ہی ممکن ہے تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کیوں لے جانا ضروری ہے ان کو امریکہ زائی چودی سے رابطہ بحل کرنے کی کوشش کریں گے بھی آپ کو بتائے چلیں کہ حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کی ذاتی خواہش ہے میاں صاحب کو امریکہ میں سپیشلائز ہسپتار میں لے جایا جائے انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے میاں نواز شریف کو امریکہ لے جانا یقینا انتہائی اہم اسی حوالے سے ان کے صاحبزادے حسین نواز نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے ڈاکٹرز کی جانب سے جو ریکمنٹ کیا گیا تھا وہ بھی مارجنل ہسپٹل باستن کا حوالہ دیا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کا جنیٹک ٹیسٹ وہیں سے ممکن ہو پائے گا اور اس وقت میاں محمد نواز شریف لندن میں موجود ہیں اور وہیں پر علاج مولوجی کے لیے روز ہسپتال کا چکر ان کو لگانا پڑتا ہے اور ابھی خواہش کا اظہار سامنے آیا حسین نواز کی جانب سے جب پوچھا گیا صاحبیوں سے کی جانب سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لندن میں ان کا علاج بہتر دیر کے سے ہو پائے گا تو انہوں نے کہا کہ میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا علاج امریکہ میں ہو اور سپیشلائز ہسپتال میں ان کا علاج کیا جائے مگر ان کو منانے کی سوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مان نہیں رہے اس وقت میاں محمد نواز شریف لندن میں موجود ہیں اور ان کا پی ای ٹی سکین جس کو پیٹ سکین بھی کہا جاتا ہے کل وہ شیڈیول ہے اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید جو تشخیص ہے علاج کی ابھی میاں محمد نواز شریف کی نہیں ہو سکی مگر امید ہے کہ اس پی ای ٹی سکین کے بعد ان کے علاج کی تشخیص بھی ہو جائے گی اور ان کا بہتر علاج جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کے جو سٹیروائٹز ان کو دیے جا رہے تھے اس کی ڈوز اب کم کر دی گئی ہے عدویات کی مقدار بھی اب کم کر دی گئی ہے کیونکہ ان کے سائیڈ فیکٹس کافی بڑھتے جا رہے تھے میاں محمد نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں اور وہیں پر ان کا علاج معالجہ بھی جاری ہے مگر ان کے بیٹے حسین نواز نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں میری ذاتی خواہش ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا علاج امریکہ کے ایک سپیشلائز ہسپتال میں ہی ہو تاکہ بہتر طریقے سے ان کے علاج کی تشخیص بھی ہو سکے اور ان کو بہتر علاج مہیا کیا جا سکے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ساتھی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میاں محمد نواز شریف ابھی امریکہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہیں مان رہے اور ان کو منانے کی شریف خاندان کوشش ضرور کر رہا ہے میاں محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور امریکہ لے جانا ایسا لگتا ہے کہ انتہائی اہم ہے کیونکہ ان کے صاحبزادے حسین نواز کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے بات کی گئی ہے امریکہ لے جانے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ذاتی خواہش ہے میاں محمد نواز شریف کا علاج ایک سپیشلائز ہسپتال میں ہو اور اس حوالے سے امریکہ لے جانا ان کو ضروری ہے مگر میاں محمد نواز شریف امریکہ جانے کے لیے رضا مند نہیں ہے مگر شریف خاندان ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے تو زائد چودری سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے زائد چودری بتائے گا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف تین بار کے وزیر اعظم ہیں لندن میں موجود ہیں مگر ان کو امریکہ لے جانا انتہائی اہم کیوں ہے جی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں جب سرسز ہسپتال میں زیر علاج تھے تو سرکاری بیڈیکل بورڈ کی جانب سے پہلی برتبہ یہ جو ہے وہ ایڈوائز سامنے آئی تھی کہ میاں نواز شریف کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس کے بعد وہ سرسز ہسپتال سے جب شریف بیڈیکل سٹی منتقل ہوئے تو وہاں پہ بھی جو بورڈ بنایا گیا تھا اس نے ان کا چیک اپ کیا اور اس کے بعد یہ ایک کنسنسز کے ساتھ یہ جو ہے وہ ایڈوائز دی گئی تھی ڈاکٹرز کی جانب سے کہ میاں نواز شریف کا حالے جو حالے سٹریٹ کلینک لندن ہے وہاں پہ تو بالکل یہ علاج ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دندر میں بھی اب ان کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نویت کی ان کو کیر چاہیے اور جس نویت کی ان کو انٹروینشن کے لیے جو ہے وہ سپورٹ چاہیے اور ٹریٹمنٹ چاہیے انڈر وان روف وہ میں اثر نہیں ہو پائے گا جس کے لیے ان کو جو ہے وہ امریکہ لے جایا جانا چاہیے اور اس حوالے سے جو ڈیلیبریشن ہوئی تھی جب وہ پاکستان میں تھے تو یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کا جو علاج ہے وہ میس جنرل اصبتال بوستن میں ممکن ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہیمٹالوجی کا کلینکل ہیمٹالوجی کا بیس سینٹر ہے جو آئی ٹی پی کو ٹریٹ کرتا ہے جو کہ میاں نواز شریف کو آرزہ لاحق ہے پریڈیٹس کی کمی کا تو اس کا بیس ٹریٹمنٹ بھی وہی پہ اویلیبل ہے اس کے بیسٹ موالے جو ہیں وہ ڈاکٹر ڈیورڈ کوٹر جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں ڈائریکٹر ہیں اس سے جو ہے وہ کلینکل ہیمٹالوجی کے اور ان کی انڈر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کو بہتر یہ ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کو موبیڈ کنیشنز ہیں خاص طور پر جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کی جو کیروٹڈ آٹریز بلوک ہیں دونوں جو دماغ کو خون کی سپلائی فراہم کرتی ہیں جو دونوں شریعانے وہ ایٹی فائی پرسنٹ تک بلوک ہیں ان میں سٹینٹنگ ہونی ہے اس کے ساتھ ان کا دل کا عرضہ بہت شدید نوائیت کا ہے ان کے جو کنڈنگ کا عرضہ ہے وہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کی انجیوگرافی ہے اس میں بہت زیادہ ہائی رسک پیشنٹ ہے وہ اگر ان کی انجیوگرافی ہو تو یہ تمام ٹریٹمنٹ ان کا جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے انڈر ون روف ایک ہی جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ان کو یہ اویلیبل ہو اور وہیں پہ کارڈک سرجری کارڈیالوجی نیفرالوجی یورالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیرو سرجری یہ تمام شعبے جو ہیں یہ ایک جگہ پہ موجود ہوں اور ان کی جو ہے وہ موجودگی میں ساتھ ان کا جو آئی ٹی پی کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے کلینکل ہیمارٹالوجس بھی آن بورڈ ہوں یہ ایک مکمل پیکج ہوگا تو ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو پائے گا اور اب لندن میں بھی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ ظاہر سامنے آئی ہیں جس کے بعد اب جو ہے وہ شریف فیملی کی جانب سے جو ہے وہ میاں نواز شیف کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے امریکہ چلیں کیونکہ یہی جو ہے وہ ایڈوائیس ان کو پاکستان میں بھی دی گئی تھی اور ان کو ڈاکٹرز نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کو لندن لے جانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹریٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہو پائے گا اور اگر وہ لندن جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ زیادہ دیر کیام کی بجائے فوری طور پہ امریکہ ان کو جو ہے وہ پہنچایا جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ امریکہ میں بھی یہ سب سے زیادہ بہتر علاج جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ جو سینٹر جہاں پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے وہ گوستن ہے اور وہی پہ ان کو لے جائے جانا چاہیے اس کے علاوہ امریکہ کے دیگر جو ٹاپ لائن ہاسپیٹلز ہیں جس میں جان ہاپکنز ہیں دیگر ہاسپیٹلز ہیں میوک لینک ہے ان کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی غور کیا گیا تھا ان آپشنز بھار بھی لیکن جو فائنل رائے تھی ڈاکٹرز کی وہ جو ہے وہ میسچ آسٹیٹ جنرل ہاسپیٹل کی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آزائی شادریہ آپ نے تفصیلہ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز امرات کے روز ان کا پی ای ٹی سکین ہوگا جبکہ مزید میڈیکل ٹیسٹ بھی آئندہ چند روز میں ہوں گے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ایون فیلز کے باہر موجود اپنے نمائندے عمر اسلم سے عجید عمر بتائے گا میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ابھی کیسی بتائی جا رہی ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی طبیعت بستور ناساز ہیں میاں نواز شریف کا علاج لندن میں جاری ہے اب تک میاں نواز شریف کے تین بڑے لندن کے تین بڑے ہسپتالوں میں مختلف میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کی میڈیکل رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے پیر کے روز یورپ کے معروف کارڈیولوجس پروفیس ڈاکٹر سائمن نے میاں نواز شریف کا چیک اپ کیا میاں نواز شریف کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کی ایڈوائز کرتے ہوئے انجیو گرافی کی ہدایت کی ہے تہاں پلیٹلٹس کی تشخیص نہ ہونے کے باعث میاں نواز شریف کی انجیو گرافی ابھی ممکن نہیں ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل میاں نواز شریف کا پی ای ٹی سکین ٹیسٹ ہوگا میاں نواز شریف کے مزید میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا لندن میں مختلف ہسپتالوں میں علاج جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے جبکہ میاں نواز شریف کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان روزانہ کی بنیاد پر ان کا بلڈ پریشر شوگر سمیت دیگر میڈیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے حسین نواز کا کہنا تھا کہ لندن میں بھی ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ میاں نواز شریف کے علاج کے سلسلے میں مشاورت کی جا رہی ہے لندن میں اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں وہ میاں نواز شریف کو جو سٹی رائٹس پاکستان میں دیئے گئے تھے اس کے اثرات کم کرنے کے حوالے سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بدستور خراب ہے سابق صدر کو آج ہسپٹل میں داخل ہوئے چونتیسوہ روز ہے آصف علی زرداری کئی بار دل میں تکلیف کی شکایت کر چکے ہیں لیکن تحال ان کے دل کا علاج شروع نہیں کیا گئے اسے حوال سے بات کریں گے اسمان خان سے اسمان بتائے گا سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے اینی اپ ڈیٹ سابق صدر آصف علی زرداری چونتیسوہ روز سے اسلامباد کے پنج اسپطال کے کارڈک سینٹر میں جرے علاج ہے اور ان کی طبیعت میں دیت بہتری نہیں ہے جن کی طبیعت دن بہت دن مجید خراب ہوتی جا رہی ہے ان کا دل کا اہم دیسٹ ابھی تک نہیں ہو سکا چند روز کبھل جب میڈیکل بورڈ نے ان کا تیوی معاینہ کیا تھا اور انہوں نے بھی اس بات دن بڑھ رہا ہے مگر تاہال جو ہے ان کی یوگراپسی بھی نہیں ہو سکی جبکہ دوسری جانے پاکستان پرپس پارٹی نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کیلئے ٹرائیویت میڈیکل بورڈ بھی تشکیل لیا جا اور سامیات ان کے جو ذاتی معالج ہے ان کی منتق رسائی دی جائے تاکہ ان کا معاینہ کر سکے پاکستان پرپس پارٹی نے اس بات کا بھی اگرام لگا ہے کہ موکی کا حکومت اور انتظامیہ اس بات پر سنجیدہ نہیں ہے اور وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے علاج معالجے میں جو ہے وہ غفلت پرت رہی ہے ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ آپ کا مشیر خزانہ حفیظ شیح کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں برامت کنندگان کو تیس عرب روپے کے ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اجلاس میں زیرو ریٹڈ ایکسپورٹ سیکٹر جس میں کپڑا، کالی انبانی، شمڑا، کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی شامل ہیں کو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کا نام دینے کی منظوری دی گئی ہے ملک میں تیل کی تلاش اور پیداوار بڑھانے کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے اور کاروباری سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے قوانین میں ترامیم منظور کر لی گئی ہیں معاونی خصوصی پیٹرولر ندیم بابر نے خبردار کر دیا ہے کہ گھراشی میں اگلے دو سال میں بجلی کا بہران پیدا ہو سکتا ہے کہ الیکٹرکٹ نے اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے پاور پلانٹس نہیں لگائے انہوں نے پاور سیکٹر کا سرکلر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے دسمبر دوہزار بیس کی تاریخ دے دی اسلام آباد سے وقاس عظیم رپورٹ کریں گے کراچی میں اگلے دو سال کے دوران بجلی کا بہران پیدا ہو سکتا ہے معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر نے خبردار کر دیا قومی اسمبلی کے کامہ کمیٹی نجکاری کو بریفنگ میں ندیم بابر کا کہنا تھا کہ اگر وفا کی حکومت کراچی کو بجلی کی فراہمی بند کر دے تو کیا الیکٹرک اپنی آدھی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا دوہزار اکیس تک کیا الیکٹرک کو نئے پاور پلانٹس لگانا تھے لیکن اس نے اپنی پیداواری صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں کیا ندیم بابر نے کہا کہ دسمبر دوہزار بیس میں پاور سیکٹر کا سرکلر ڈیٹ ختم کر دیا جائے گا حکومت پاور سیکٹر کی سبسٹی کو بجٹ میں شامل کرے گی دسمبر دوہزار اکیس تک بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کی نجکاری شروع کر دی جائے گی کمپنیاں تجارتی بنیادوں پر اپنی بجلی فروخت کر سکیں گی معاون خصوصی پیٹولیم نے کمیٹی کو بتایا کہ نون لیگ کی حکومت نے سنتی شعبے کے لیے ریایتی پیکج دیا لیکن ڈسکوز کو ادائیگی نہیں کی گئی اسی وجہ سے گردشی کرزے کے پوجھ میں اضافہ ہوا سرکاری بجلی گر سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں جن پلانٹس کی مدت پوری ہو چکی ہے انہیں بند کر دیا جائے گا جن آئی پی پیز کے کانٹیکٹ ختم ہو رہے ہیں ان کے لائسنس کو رینیو نہیں کیا جائے گا وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد اور عام خبر ہے کہ وفاقی بیوروکریسی میں مزید تقروریاں اور تبادلے کر دیے گئے ہیں وفاقی پولیس میں خدمات سر انجام دینے والے ایس پی عمر سعید ملک اور پولیس سروس گریڈ 19 کے محمد شعب خورم کے خدمات پنجاب حکمت کے حوالے کر دی گئے ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں بابر شہزاب تورک ہمارے ساتھ ہیں بابر بتائے گا ترقی اور تبادلوں کے حوالے سے دیکھیں جو چیس سگریٹری پنجاب ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے آئی جی پنجاب کا تبادلہ کیا گیا اور اب نچلی سطح پر جو ٹیم ہے پولیس افسران کی آہ وائی پنجاب کی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے اس حوالے سے جو ایس پی کے طور پر اسلامباد نے اسے خدمات سر انجام دے رہے تھے پولیس افسر ان کی خدمات جو ہیں عمر سعید ملک کی گیرڈ ڈھٹھارا کے یہ افسر ہیں وہ پنجاب حکومت کے حوالے کی گئیں ہیں اچھی شہرت کے یہ حامل ہیں اور پنجاب حکومت میں نئے آئی جی کے ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ پولیس سرویس گریڈ انیس کے محمد شویب خورم کی خدمات بھی پنجاب حکومت کے حوالے کی گئیں ہیں مو او ایس ٹی سے شویب خورم اور تکرری کے منتظر سے ایس ایس پی راول پنڈی رہے ہیں محمد شویب خورم اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں پولیس کے امور سے اور اب یہ بھی آئی جی پنجاب کی جو نئے ٹیم ہے اس کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ پولیس سرویس گریڈ انیس کے محمد فاروق آزم کو نیشنل ہائی وی ایتھارٹی سے واپس بلا لیا گیا ہے اور ان کو او ایس پی بنا دیا گیا ہے پولیس سرویس گریڈ انیس کے جو ایس ایس پی تھے امتیاز احمد ملک ان کا تبادلہ پنجاب تکرریر تبادلے کیے گئے ہیں بابر شہزاد ترک بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا مزید خبری اس بریک دوبائی سے تعلق رکھ رہے والے بزنس مین ساد گھمن بھی ملاقات میں موجود تھے چودری پرویس الہی نے کہا کہ جاپان اور پاکستان کے پرانے دوستانہ تعلقات ہیں باہمی تجارت کا مزید فروغ دیا جانا چاہیے ٹیکسٹائل، الیکٹرونک، آٹو انڈسٹری میں تجارت فروغ پا رہی ہے جاپانی بزنس مین نے جنوبی پنجاب سے عام ایکسپورٹ کرنے میں دلچسپی کا اعظہار کیا ہے تو ہم خبر صاحب کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ملاقات کے سپیکر پنجاب سمڑی چودری پرویس الہی سے جاپانی بزنس مین ہیروشی کیوں نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے دوبائی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین ساد گھمن میں ملاقات میں موجود تھے اور چودری پرویس الہی نے کہا جاپان اور پاکستان کے پرانے دوستانہ تعلقات ہیں باہمی تجارت کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے ٹیکسٹائل الیکٹرانک اورٹو انڈسٹری میں تجارت فروغ پا رہی ہے نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سندھ اسمبلی میں مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی مشترکہ قرارداد عراقین اسمبلی کے جانب سے پیش کی گئی عقلیتی برادری نے بھی قرارداد کی بھرپور حیمائت کی رکن اسمبلی منگلہ شرمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاہب کی بے حرمتی کرنے والے مسائل پر عالمی قانون سازی کی ضرورت ہے نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سندھ اسمبلی میں مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی مشترکہ قرارداد عراقین اسمبلی کی جانب سے پیش کی گئی عقلیتی برادری نے بھی قرارداد کی بھرپور حیمائت کی رکن اسمبلی منگلہ شرمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا مذاہب کی بے حرمتی کرنے والے مسائل پر عالمی قانون سازی کی ضرورت ہے نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سندھ اسمبلی میں مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی مشترکہ قرارداد عراقین اسمبلی کی جانب سے پیش کی گئی عقلیتی برادری نے بھی قرارداد کی بھرپور حیمائت کی رکن اسمبلی منگلہ شرمہ نے خطاب کیا اور کہا کہ مذاہب کی بے حرمتی کرنے والے مسائل پر عالمی قانون سازی کی ضرورت ہے آج جو یہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے میں اس کی بھرپور حمایت کرتی ہوں اور جو نوروے میں یہ اس طرح کا عمل کیا گیا ہے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سر کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اس قسم کے واقعات انسانوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں عالمی سطح پر اس طرح کی قانون سازی کیاڑنی چاہیے جس میں اس طرح کے واقعات کی روکتام ہو اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے نجی سکول میں تقریب کا اعتمام کیا گیا ننی بچیوں نے ٹیبلو پیش کر کے کشمیریوں سے یک جیتی کا اظہار کیا سباب جیر ریپورٹ کریں گی نجی سکول میں ننی بریوں نے ٹیبلوز پیش کر کے کشمیریوں کے ساتھ یک جیہمانے خصوصی تھے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے جس پر دکھ ہوتا ہے چار مہینے ہونے والے ہیں ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے کشمیر کو جو کشمیر پہ ظلم اور تصدد کیا جا رہا ہے جس طرح وہاں پہ لیکن ازادی کی شمع جو ہے وہ اتنی آسانی سے بجھائی نہیں جا سکتی تالبات نے بھی اس موقع پر جذبات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیر کی قومی اکجیدی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کشمیر بہت جلد ازاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا میں کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیری بہن بھائی ایک بہت بہادر بہن بھائی ہیں ہمارے کہ وہ ان پر چار مہینے ہو گئے کرفیو لگاوے اور وہ پھر بھی اپنے جدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تقریب کے دوران طلبہ نے اپنے اپنے انداز میں کشمیریوں سے یک جہدی کا اظہار کیا کیمرمن نفیز آرائی کے ساتھ کراچی میں معذور مریضہ کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والے وارڈ بوائی کو گرفتار کر لیا گیا نازم آباد میں ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑ گیا جس کی درگت بنانے کے بعد اسے پولس کے حوالے کر دیا گیا علاقے گلشن اقبال میں واقع میجی ہسپتال میں درندہ صفت شخص نے خاتون کی معذوری کا بھی خیال نہ کیا وارڈ بوائی نے معذور مریضہ کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی متاثرہ خاتون کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ اہلیہ کو رب میڈیکل سینٹر لے کر گیا ڈاکٹر نے مریض کو آئی سی ایو میں داخل کر کے انہیں گھر جانے کا کہا آئی سی ایو کے اندر ان کو داخل کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا کہ ہم روک جاتے ہیں تو ہم نے کہا نہیں یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو واپس آئے تو صبح میں تو وائی بلکل بات نہیں کر سکتی وہ صحیح سے پروپرلی بتا نہیں سکتی لیکن وہ بہت رو رہی تھی اور انہوں نے روتے روتے بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے رات میں کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے واقعہ کا مقدمہ گلشن اقبال پولیس ٹیشن میں خاتون کے بھائی علی قوی کی مدیت میں دلچ کر لیا ہسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وارڈ بوائے کو دروازہ بند کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کی مطابق ملزم نے جرم کا اطراف کر لیا ہے ادھر نازمباد گول مارکٹ میں ڈاکو شہریوں کی حد تھی چڑ گیا شہریوں نے ڈاکو کو تشدد کر نشانہ بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکو اپنے ساتھی کی فائرنگ سے پاؤں میں گولی لگنے سے زخمی ہوا علی رضا 24 نیوز کراچی کراچی کے سکھن تھانے میں پولیس اہلکار کی بندوق اس کی اپنی جان لے گئے غلطی سے چلنے والی گولی پولیس اہلکار کی موت کا سبب بنی اہلکار کے اہل خانہ نے شفاف انکوائری کا مطالبہ کر دیا اسے حوالے سے علی رضا کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے سکھن تھانے کا اہلکار وضو خانے میں اپنی ہی بندوق کی گولی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا اہلکار فیصل کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی شفاف انکوائری کی جائے پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد جمع کر لیے گئے ہیں ابھی تو جو ابتدائی طور پر جو معلوم ہوا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اتفاق کیا گولی چلنے سے یہ علاقت واقع ہوئی ہے بہت ظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے کوئی دوسرا رخ ہو گولی اتفاقیہ طور پر چلی جبکہ گن اور خول کو تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا کیمرمن محمد زبیر کے ہمراہ علی رضا 24 نیوز کراچی سندھ حکومت نے پولس گردی کے نتیجے میں جامحک ہونے والے نبیل حدبائی کا مقدمہ سندھ پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے کر دیا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پولس کا کام شہریوں کا تحفظ کرنا ہے کراچی سے دیکھئے آزاد نوڑیوں کی ریپورٹ پولیس گردی کے واقعات پر وزیرالہ سندھ کی زیرے صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کو متحرک بنانے کے لئے اجلاس ہوا اجلاس میں پولیس گردی کے نتیجے میں جامحک ہونے والے شہری نبیل کے کیس پر غور کیا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے بریفنگ میں انکشاف کیا کہ پولیس نے چار گولیاں فائر کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں پولیس اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہدایت دی کہ یہ ٹریننگ روڈ چیکنگ عوام سے ڈیلنگ کرمنلز کو روڈ پر کیسے ڈیل کیا جائے پر مشتمل ہونی چاہیے مراد علی شاہ نے کہا کہ چیکنگ وغیرہ کے ایس او پی بنا کر اردو اور سندھی میں پرنٹ کروا کر پولیس سٹیشن پر دیے جائیں وزیرالہ سندھ کا کہنا تھا کہ پولیس کا کام شہریوں کی حفاظت ہے ازاد نہڑیو 24 نیوز کراچی میر کراچی وسی مختر نے عظیم پورا قبرستان کی توسیح کے منصوبے کا افتتاہ کر دیا میر کراچی نے کہا کہ سرزانی، تیسر ٹاؤن اور لنک روڈ پر تین قبرستان بنائیں گے قبروں کے ریٹ بھی مختص کر دیے گئے ہیں میر کراچی وسی مختر نے عظیم پورا قبرستان کے توسیح منصوبے کا افتتاہ کر دیا چار اکر زمین واقزار کروا کر قبرستان کے لئے مختص کر دی گئی ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کی لاغت سے اس قبرستان میں پانچ ہزار نئی قبروں کی جگہ بنے گی میر کراچی کا کہنا تھا کہ سرزانی، تیسر ٹاؤن، لنک روڈ پر تین قبرستان بنا رہے ہیں میر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کو نئے منصوبے کی کوئی رقم نہیں ملی وقت کے گورنر صاحب زبیر صاحب کو اپنی سکینے دی تھی کراچی کی جو پرائیٹیز بڑی سڑکیں ہیں کچھ پیجز ہیں وہ نکال کے دیئے تھے وہ اپروب ہوئے تھے یہ اس کے پیسے ہیں نئی گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہیں یہ نئی گورنمنٹ کی جمہداری بنتی ہے کہ اس پیسے کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کرائے اور وہ کرا بھی رہی ہے میر کراچی وسی مختر نے شاہ فیصل کالونی میں کارڈک سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور مختلف شعبجات کا معینہ کیا میر کراچی نے مریضوں سے ملاقات اور عملے کی حاضری بھی چیک کی پر کے بعد خوش آمدید کہیں گے مکہ مکربہ میں عمرہ زائرین کے ہوتل میں آتشان واقعہ پیش آیا ہے آگ پر مکمل قابو پالیا گیا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہوتل میں ایک سو اسی پاکستانی زائرین مقین تھے جنہیں متوادل ہوتل فراہم کر دیا گیا ہے مکہ مکربہ میں عمرہ زائرین کے ہوتل میں آتشان کی کا واقعہ پیش آیا ہے آگ پر مکمل قابو پالیا گیا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہے امریکہ کی سب سے گنجان آباد ریاست کلیفونیا کے میں لگی جنگلاتی آگ کابو سے باہر ہو گئی ہے امدادی کاموں میں سینگلو فائر فائٹرز اور آگ بھجانے والے ہیلیکاپٹر شریک ہیں جبکہ آگ کے شولے گنجان آباد علاقے سینٹا واربرا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شدت اختیار کر چکی ہے یہ آگ اور اس پر قابو پانے کی کوششیں جا رہی ہیں اسلام آباد میں منی ایچر پینٹنگز کی خوبصورت نمائش سجائیں گئی ندہ بخش کے رنگوں سے بھری تصویروں نے نمائش میں رنگ بھر دیئے اسے حوالے سے روزین آلی کی ریپورٹ دیکھیں من کے آنگن میں بسی خوشیوں کو ڈھوننے کے لیے ندہ بنگش نے رنگوں کا سہارا لیا اور منیچر آرٹسٹ بن گئی ندہ بنگش کی تمام تصاویر خوشیوں کی دھنوں پر جیسے کھلتی نظر آتی ہیں ندہ بنگش نے اپنی پینٹنگز کے بارے میں کچھ یوں کہا آلٹ کی اس منفرد نمائش کو دیکھنے کے لیے شرکہ کی بڑی تعداد آئی ہم وطنوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں نے بھی منفرد آلٹ پر ندہ کو سراہا ندہ بنگش نے پینٹنگز میں خوشیوں کے تمام رنگوں کو نمائع کیا ہے کیمرمن جمشید خان کے ساتھ روزین آلی 24 نیوز اسلام آباد